یہ سیمنار ہم پہلی دفعہ رکھ رہی ہیں الہمرا لہور میں سپریم کورٹ کی جیوڈیشل ریفرنس عدالتی قتل کے جیوڈیشل ریفرنس کی فیصلے کے بعد اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ بہت اہم انیشنٹیف ہے اور اس انیشنٹیف کو ہمیں پاکستان بھر میں کرنا چاہیے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم تمام شہروں میں تمام ڈسٹرکس میں اس تاریخی فیصلہ کا منابع ہوئے اس قسم کا ایونٹس رکھنے چاہیے اس لیے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جدو جہد کے نتیجہ ہے اور دفیل جدو جہد کے نتیجہ ہے یہ شہید نوطرمہ بین ازیر بھٹو کی اپنی تیس سال سیاسی جدو جہد کی نتیجہ ہے یہ فیصلہ صدر زرداری کی وہ جدو جہد کے نتیجہ ہے جس میں دوہزار گیارہ یا بارہ میں یہ جیڈیشن ریفرنس صدر پاکستان بن کے صدر زرداری نے جیڈیشنی کو بھیجا تھا اور پھر اتنے عرصوں بعد جب صدر زرداری جب صدر زرداری دوسری دفعہ اس ملک کا صدر منتخب ہوا تو پھر نہ صرف یہ فیصلہ نہ صرف عدالت نے یہ کیس سنا مگر ہمیں یہ فیصلہ سنا دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات مانتی ہے کہ قائد عوام شہید ذرفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا اور فیر ٹرائل نہیں تھا اور یہ یقیناً ایک تاریخی فیصلہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہر کارکن اس فیصلہ کو تاریخی مانتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ہمارا یہ خواہش ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جدوجہد ہے کہ جبکہ اب ہمارا عدالت خود مانتا ہے کہ ان سے اس قسم کا فیصلہ ہو سکتے ہیں جس میں قائد عوام شہید ذرفقار علی بھٹو کو شہید گیا جاتا ہے جب ہمارا عدالت خود یہ بات مانتی ہے کہ ہم سے اس قسم کا غلطی ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں اس قسم کا عدالتی ریفارمز لے کر آنا چاہیے اس قسم کا جوڈیشن ریفارمز لے آنا چاہیے جس سے ہم آنے والے نسلوں کو بتا سکے کہ ہم نہ صرف اپنے غلطیاں کو پیچانتے ہیں مگر اب جو وہ کام ہوگا اپنے آپ کو ہمارے نظام کو درست کرنے کے لیے وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہے اور ایک طرف عدالت خود ایک ایسا فارم ہے وہ خود کچھ ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں مگر جو سب سے بڑا ذمہ داری ہے وہ پارلمان کا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو چارٹر اور ڈیموکریسی میں شہید مہترمہ بین ازیر بھٹو کی چارٹر اور ڈیموکریسی میں جو ہم نے جوڈیشنل ریفارمز کی بارے میں تے کیا تھا باقی چارٹر اور ڈیموکریسی کا نوے فیصد پاکستان پیپلز پارٹی نے دوہزار تیرہ تک عمل درامت کی تھی اٹھاروی ترمیم این ایف سی اگور جو بات جو دس فیصد رہ گیا تھا وہ ہمارا جوڈیشنل ریفارمز تھا جس سے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا تھا جو کانسٹیٹیوشنل مانٹرز کو دیکھتا اور ساتھ ساتھ جو ججرز کی تائناتی کی طریقے کار اس کو مانٹ کرنا تھا یہ دو ایسے شرائط ہے ہمارا چارٹر او ڈیموکریسی پہ جس پہ ہم نے آج تک عمل درامت نہیں کی اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنا تاریخی فیصلہ آیا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کا جوڈیشنل ریفارمز لیانے کا کوشش ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا ذمہ داری پہ اپنا فرض پہ ہم پورا طریقے سے نہیں اتر پا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو ہمارا جوڈیشنل ریفارمز کا نامکمل سفر ہے وہ سفر ہم مکمل کریں وہ قانونی یا آئینی ترمیم لے کر آئیں جس سے ہم نہ صرف اپنا عدالت کو طاقتور بنا سکے مضبوط بنا سکے مگر ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ اپنے عدالت کے سامنے پیش ہو تو ان کو انشاءاللہ تعالی انصاف ضرور ملے گا اور شہید زلفکار علی بھٹو جیسے عدالتی قدر پاکستان کی تاریخ میں پھر سے ایسے جرم نہ ہو اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ہمیشہ یہ کوشش رہا ہے کہ ہم پاکستان کی نظام میں وہ بہتریہ لے کر آئے وہ جمہوری بہتریہ لے کر آئے جس سے پاکستان کے عباب کو فائدہ ملے اس وقت پاکستان کے معاشرے میں اور پاکستان کی سیاست میں جس طریقے سے نفرت کی سیاست اروج پہ ہے اور سیاست سیاست نہیں رہا بلکہ سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا گیا ہے پاکستان کی سیاست میں وہ گنجائش ہی نہیں رہا کہ ہم ایک دوسرے کے کا جو اختلاف فرائے ہیں اس کو رسپیکٹ کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں بھی ہمیشہ یہ کردارت رہا ہے کہ ہم سیاسی کنسنسس کے تھرو پولیٹیکل انگیجمنٹ کے تھرو اور ریکنسیلیشن کے تھرو اگر 1973 کی آئین پاس کیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے زور زبردستی نہیں ہم نے کنسنسس بنا کے 1973 کی آئین پاس کروایا اور جب صدر زرداری نے اٹھاروی ترمیم پاس کروایا تو تب بھی ہم نے زور زبردستی نہیں ہم نے کنسنسس کے ساتھ بات چیت کے ساتھ سیاست کر کے سب کو ایک پیش پر لے کر آکے وہ آئینی ترمیم لے کر آئے اور آج بھی جب پاکستان میں اتنے برے مسائل موجود ہیں جہاں ایک طرف ایک معاشی بہران ہے اور پاکستان کے عوام میگائی بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں تو دوسری طرف ہمارا جو سیکیورٹی کا حالات ہے جو دیشت گردی کے پاکیاں ہیں وہاں پاکستان کو خطرہ ہے اور اگر پاکستان کا سیاستدان پاکستان کی قائدین پاکستان کے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر اتنے برے مسئلے کا حال نکالنا یا پارلمان میں اتنے برے مسئلے کا حال نکلنے کیا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں اور یہی وجہ ہے کہ صدر زرداری نے پارلمان سے جب ابتدائی تقریر کی تو صدر مملکت ہوتے ہوئے وفاق کا نشانی ہوتے ہوئے صدر زرداری نے ایک مفامت کا پیغام بیجا یک جیتی کا پیغان بیجا مگر افسوس کے ساتھ جو پاکستان کا ایسا سیاستان ہے جو اپنے ذات سے آگے نہیں دیکھتے پاکستان کی جو ایسے پاکستان جو سیاستان ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ ملک کے مفاد میں دلچسپی نہیں لیتے انہوں نے صدر زرداری کا اس قدم کو اس پیش رفک کے جواب میں گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا اور پاکستان کے عوام میں اس دن جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے بڑا مایوسی بڑا مایوسی ایک کا اثر ہوا ہوگا کہ پاکستان کے اتنا بڑا فورم میں جہاں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے ان مسائل کے پات پر پاکچیت کرنے کی بچائیں ان کے حل نکالنے کی بچائیں ہم نے پارلمان کا فورم کے ساتھ جو اس دن سلوک کیا گیا جو ہوایا تھا وہ نامناسب تھا مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکالیں کہ ہم گالی گلوچ کی سیاست کی بجائے نفرت کی سیاست کی بجائے ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں اور انشاءاللہ تعالی اب اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار چاہو چاہو حکومت چاہو حکومت یا آپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا اس لئے پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی چماعت ہے جس کا سیاسی تنبیت قائد عوام شہید زفقار علی بھٹو نے کی شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین سے لے کے کارکن تک یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ یا اپنا کردار ایسا ہو کہ ہم شہید محترمہ بین عزیر بھٹو اور شہید زفقار علی بھٹو کے نمائندے ہوتے ہوئے اپنا سیاسی کردار ادا کرے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس الیکشن میں منشور تھا جو ہمارا دس نکاتی منشور تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں صرف ایک جماعت تھا جس کے پاس منشور تھا جس کے پاس نظریہ تھا جس کے پاس ایک سیاسی کیمپین تھی اور اس لیے آپ کو کوئی شکست نہیں دلوا سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے وہ نظریہ ہے جو پاکستان کے عوان کا مسائل کا حل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا دس نکاتی ایجنڈا پہ بہت سا تنقید ہوا اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس منشور کا تنقید کیا مگر اب الیکشن مکمل ہونے کے بعد چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہو یا سبائی حکومتیں ہو تمام حکومتیں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا دس نکاتی لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو پاکستان پیپلز پارٹی کی دس نکاتی ایجنڈا ہے نا صرف سندھ اور بلوچستان میں مگر یہاں پنجاب میں بھی اس آئیڈیا کو اس سوچ کو اس منشور کا نکات پہ عمل درامت کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے جس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کیمپین میں ہم نے کہا کہ ملک بھر میں ہم نے جو دس نکاتی ایجنڈا شیئر کیا عوامی معاشی معاہدہ اس میں یہ تھا کہ ہم کسان کارڈ بنائیں گے اور پاکستان کے کسانوں تک یاد ہے آپ کو کہ ہم پاکستان کے کسانوں تک کسان کارڈ کی صورت میں ان کو سپورٹ دیا جائے گا اور ہمارا اس کسان کارڈ پر بھی تنقید ہوا تو الیکشن کیمپین میں تو ضرور ہوا مگر چاہ وہ شباہ شریف صاحب کی ابتدائی تقریر ہو جہاں ذکر کیا گیا کہ ہم وہ فرٹلائزر کمپنیز کی سبسیڈیز کارڈ کے ان کو دریکٹلی کسان کارڈ کے درو سبسیڈی دلوائے گا یا یہ پنجاب حکومت کی فیصلہ کہ وہ بھی نواز شریف کسان کار انٹریڈیوز کروائیں گے تو یہ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر منشور کسی بھی نام یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ پنجاب میں وفاق میں اور سارے صبحوں میں اس کا پورا بھی نہیں پچاس فیصل پہ عمل درامت ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کا اور خاص طور پہ پاکستان کا غریب عوام کا ہم کافی مسائل کال نکال سکتے ہیں جیسے آج کا ہمارا پاکستان کا کسان سراپا اعتجاج ہے تو اگر ہمارا یہ کسان کارڈ کا جو منصوبہ ہے یہ چاروں صوبوں میں موجود ہوتا اور ہم عمل درامت کر رہے ہوتے تو شاید اتنا بھرا ہمارے سامنے مسئلہ پیدا نہ ہوتا ہمارا کوشش انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو دکھائیں گے کہ ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں ہم ایک مصبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں حکومت میں ہو یا آپوزیشن میں ہو پاکستان کے عوام جب ووٹ ڈالتے ہیں وہ صرف اس لئے ڈالتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نمائندے اسلام بات جا کے نہ صرف ان کا آواز بنیں مگر ان کا مسائل کا حل نکارنے کی کوشش کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثابت کر دیں گی کہ صرف ہمارا جو مصبت انداز ہے جو مصبت سیاست ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ مصبت کردار ہوگا یہی واحد حل ہے پاکستان کے تمام مسائل کے میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں اور ہمارا پنجاب تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو پھر آج یہ پراکامیاب سیمنار لہور کا الحمراہ میں رکھا دیا آپ سب کا بہت شکریہ کرتے ہو کرتے ہو سب کا موسیقی